ایک دفعہ سرکار پاوبریلہ شیفر دلی جانے لگے انڈیا تو صبح کا ٹائم تھا سہری کا ٹائم تھا تو آپ کی والدہ سرکار پاوبریلہ شیف کو چھوڑنے کے لیے آئیں وہاں ایک دروہ تھا کافی بڑا تو وہاں کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے آپ سرکار پاک اپنے والدہ سے بے جی میرا دل چاہتا نہیں ہے کہ اب میں جاؤں اور میں کوئی مینہ مزدوری کر کے پیر آپ کو دے پیسے بگرہ تو چلو افراجات کر کے پورے ہوں تو والدہ نے فرمایا بے جی نے کہ آپ نے وہ جو درخت تھا وہ خلایا اس میں سے چاندی کے سکھے گرے نیچے تو آپ فرماتی ہیں کہ ماں صدقے جائے خطر مجھے دولت کی بھوک نہیں ہے ہمیں ہمیں مالک کا فضل چاہیے اور آپ تلیمہ حاصل کریں اور جائیں آپ نے فرماتی ہیں کہ میرے مزاجی خدا نے مجھے اتنا نوازہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسمانوں کی طرف آتھ اٹھا کے میں اپنے رب سے مانگو تو اسمانوں سے سونے کے سکھے نیچے گریں گے سو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اتا کیا ہوا ہے اس لئے ویورز یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتا کرتا ہے کیونکہ انہوں نے سب کچھ اپنا آپ پر اٹھایا ہوتا ہے سو ویورز اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں شامر رکھئے گا صلی اللہ علیہ حبیبی محمدی وآلہ وسلم میرے چینل کو سبسکرائب کریں ایک میرا چینل پینٹنگ ورڈ آٹ ہے اور دوسرا اہم حاجن اوفیشل ہے پینٹنگ میرا شوق ہے تو کمانٹ میں ضرور لکھا کریں تاکہ پھر مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کے کمانٹ پڑھ کے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی رکھتی ہیں تو اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں شامر رکھئے گا صلی اللہ علیہ حبیبی محمدی وآلہ وسلم